موسیقی وہ دے دیے گئے ہیں تو آپ لوگوں نے واقفیتی اممہ کا جو سمر پیک ہے وہ سولف کرنا ہے تو ہم سٹار کرتے ہیں واقفیتی اممہ کا سمر پیک اس میں ہم لوگوں نے سرگرمی نمبر جو ہے وہ پہلے ایک حل کرنی ہے اپنے بارے میں دجازیل معلومات فراہم کیجئے تو آپ لوگوں نے اپنے بارے میں بتانا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے پہلے کیا ہے اپنا نام لکھنا ہے اس میں پھر آپ لوگوں نے اپنی عمر لکھنی جتنی آپ لوگوں کی عمر ہے اپنی امی کا نام اپنی مدر کا نام اپنی اببو کا اپنے فادر کا نام جو ہے وہ لکھنا ہے امی اببو کا جو ہے وہ فون نمبر آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے آپ لوگ کا پسندیدہ رنگ جو آپ لوگ کا فیورٹ کلر ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے آگے جو ہے وہ آپ لوگ کا جو پسندیدہ سبزی آپ لوگ کے جو فیورٹ جو سبزی ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے ادھر اور پسندیدہ کھیل جو ہے سبز لکھنا ہے آپ کو پسند ہے جانور کا نام آپ کو پسند ہے اپنا پسند ہے لباس جو آپ لکھا ہے جیسے لڑکی ہیں ان کو زیادہ پچھر پسند ہوتی ہے اور جو ہے لڑکیاں ہیں انہیں ٹراؤزر شرس یا ایسے پسند ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے جو بھی آپ کو پسند ہے تو آپ لوگوں نے وہ ادھر لکھ دینا ہے آگے ہیں آپ کے اندر کون سی اچھی عداد پائی جاتی ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ تین جملے لکھنے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے جیسے کہ سچ بولنا بڑوں کی عزت کرنا چھوٹوں سے پیار کرنا والدین کا احترام کرنا ٹیچر کا احترام کرنا تو آپ لوگوں نے یہ پہلے کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ لکھ دینا ہے آگے دیکھیں آگے سرگرمی نمبر ہے آپ سارا دن کیا کرتے ہیں اپنے روز مرہ کے معاملات ان کے بارے میں آپ نے سات جملے لکھنے ہیں تو آپ لوگ دن میں کیا کرتے ہیں صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ بنا ہوا ہے یہاں پہ وہ سوگی اٹھا ہے پھر اس نے برش کیا ہے پھر اس نے ناشتہ کیا ہے اور پھر وہ پڑھنے کے لئے بیٹھ گیا ہے تو ایسے ہی آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں جو ہے وہ برش کرتے ہیں پھر آپ جو نووزو کرتے ہیں پھر آپ نماز پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں پھر آپ لوگ جو ہے وہ سکول کے لئے تیار ہو جاتے جب سکول جاتے ہیں اور اب آپ گھر میں ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں پھر آپ تھوڑا سا کھیلتے کو اٹھتے ہیں اور پھر آپ لوگ پڑھنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ لوگ جو ہے وہ شام کو کہیں جاتے بھی ہیں ایسے آپ لوگوں نے جو بھی آپ کی روٹین ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ سات سے پانچ سے سات جملے جو ہے وہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے ون کلاس آگے دیکھیں آگے ہے سرگرمی نمبر تین تو پانچ حصیات کے نام اور کام لکھیں ون کلاس آپ لوگ کو حصیات پتا ہے جیسے ہیں سونگنا چکھنا یہ والے تو حصیات کونسی ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنی ہے تو یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ دیا بھی ہوا ہے کہ کون کونسی ہے جیسے دیکھنا دیکھنا سونگنا سننا چکھنا چھونا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ ہے سننا تو سننے سے کیا ہے ہم لوگ سنتے ہیں آوازیں لاؤڈ سپیکر کی آواز ہو گئی ہے ٹی وی کی آواز ہو گئی ہے اور آگے ہے کان یہ ناک بنا ہوا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ناک لکھ کے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم سنگتے ہیں جیسے خشبو ہے ہم سنگتے غلاب دکھیں یہ پہ ہم سنگتے ہیں آگے سے زبان فط یہ بنی ہوئی ہے چکھ کیونکا جوس hamydぁ بھی چکھنا ہر ہم نے کہاہاں پہوں پہ극 ہے کھانا خاخ کمند ٹیسٹ،یانی جاشت جو کیجئے چرے بھی اگر ہمیں اسرین پیلے دکھیں یہ طرح یہ مزد ہے چلے اگر ماما یہ کچھ نگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں بنے تو ہمیں چکھنے سے پتہ چلانا ایسے ہی ہے آگے دیکھیں آگے دی گئی جگہ پر کوئی سی دو چیزوں کے نام لکے جو ہم دیکھ سن سن چک سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے پہلے دیا ہوا ہے دیکھ تو اس میں ہم لوگ دیکھنے میں کیا سکتا ہے دیکھنے میں یہ سکتا ہے کہ ہم لوگ لال پھول دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کارٹون دیکھتے ہیں سبس گاس دیکھتے ہیں اگر ہم وہ باہر جاتے ہیں تو ہمیں سبس گ 좋아하ą سبس گذہتے ہیں اگلا ہے سن تو سننے سے کیا ہے کہ آواز ہی ہم لوگ سون سکتے ہیں سے شور سن سکتے ہیں ڈرم کی آواز ہے چلیو کی آواز ہے یہ ہم لوگ سن سکتے ہیں آگے ہیں سنگ تو سننے سے کیا ہے سنگنے میں ہمیں کان سنگنے سے ہمیں یہ ہے کہ ہم پرفیوم کی خشبو یہ سن سکتے ہیں اور کیا ہے کچھرے کی بدبود آگے چک � that is a taste is very pleasure پسند ہون پہلے نہیں پہلے لن پہلے لے مجھے تو نہیں پہلے لنا مجھے تو پسند ہم نہیں پہلے لائے مرتب سے پہلے چھو rip جنسی ہے partie نرم چائز کو جو ہے وہ چھوکے میں پتہ چلتا ہے یہ نرم ہے اگر ہم لوگ برف کو چھوتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تھنڈی ہے جب ہم لوگ کوئی گرم چیز جیسے آگیا اس کو ہمیں پتہ یہ گرم ہے تو یہ جو ہے وہ چھونے سے پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے آگے دیکھیں آگے ہے سرگرمی نمبر چار دی گئی تصاویر کی نشاندہی کیجئے اور لکھیں یہاں پہ کیا یہ دیکھیں بچہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ یہ جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ دھو رہا ہے آگے یہ ناکھون تراش رہی ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ لکھنا ہے کہ ناکھون تراش رہی ہیں آگے دیکھیں آگلے میں ہے کہ یہ یہ کیا کر رہا ہے یہ نہا رہا ہے یہ دیکھیں اتنا مزہ آ رہا ہے اس کو نہانے میں آپ لوگ بھی ایسے نہ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے نہا رہا یہ دیکھیں صاف ستھرا کمرہ ہے یہ آگے جب آگلہ ہے سرگرمی نمبر پانچ حصی اضاء کو مطلقہ حصی اضاء کے گروپ کے آگے کاٹ کر پیسٹ کیجئے تو ون کلاس یہاں پہ آپ لوگ کے یاد یہ دیکھیں یہ اضاء ہیں ان کو ہم لوگوں نے کاٹ کر یہاں پہ پیسٹ کرنا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ تربوز ہے آئس کریم ہے یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے یہ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے یہ چکھنے سے تو کس سے چک سکتے ہیں زبان سے تو ہم نے یہاں پہ زبان لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ون کلاس ایسے آگے ہے یہ دیکھیں ٹیلی فون ہے یہ جو ہے وہ الارم کی آواز ہے تو ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سننے سے تو یہاں پہ ہم نے لکھ دینا ہے کان کان سے ہم لوگ سنتے ہیں ٹھیک ہے سوری لکھنا نہیں ہے یہ یہاں پہ نکال کے پیسٹ کرنے ہے ٹھیک ہے آگے یہ دیکھیں یہ ہے چھونے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ نرم ہے یہ جو ہے وہ ہارڈ ہے بول تو ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ جو ہے وہ کٹ کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ون کلاس آگے دیکھیں آگے ہے سرگرمی نمبر چھے تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے آپ کے گھر میں کتنی افراد رہتے ہیں نام لکھے جیسے کہ میرے گھر میں نو افراد ہیں میری بہنیں اور میں اور میری ماما اور میرے پاپا تو آپ لوگوں نے بھی ایسی لکھنا ہے کہ میرے گھر میں میں ہوں اپنا نام اپنے بہن بہنوں کا نام اپنی ممہ کا نام اپنی بابا کا نام آپ لوگوں نے لکھنا ہے آپ کے بکlasse کی PAO جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ون کلاس آگلا ہے چند پیشوں کے نام لکھیں پیشے کیا ہوتے ہیں جو کہ ہم لگے کام کرتے ہیں جیسے کہ موچی ہے جو موچی ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ ہم لوگوں نے اس کا پیش ہے وہ تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اب لکھنا ہے ڈاکٹر ہے اس کا پیش ہے نا یہ کہ وہ میڈیسنز دیتا ہے بیماروں کا علاج کرتا ہے ایسے ہی موچی ہے ہجام والا ہے یہ ہم لوگوں نے ایسے پیشوں کے نام لکھتے ہیں ڈاکٹر انجینئر یہ آگنا ہے ہم اپنے خاندان کے افراد کی عزت کیسے کر سکتے ہیں چند جملے لکھیں تو ہم لوگ افراد کی عزت کیسے کر سکتے ہیں ان کی بات سن کے ان کی بات مان کے یہ نہیں ہو کہ ہمیں غصہ آگئے ہم نے فوراں بول یہ یہ تو غلط بات ہے نا ہم نے ان کی پیار سے بات سننی تحمل سے صبر سے اور اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کا کہنا ماننا ہے ایسے ہم ان کی عزت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہون کلاس آگے دیکھیں آگے ہے سرگرمی نمبر ساتو آپ کا بہترین دوست کون ہے نام بتائیں اس کے بارے میں چند جملے لکھیں اب آپ کا جو دوست ہے سب کی دوست ہوتے ہیں نا جیسے کلاس میں ہیں آپ لوگ کو کوئی دوست ہے آپ کہتے ہیں کہ مہم میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا یہ میرا دوست ہے ایسے جو بھی آپ کا بہترین دوست ہے اچھا دوست ہے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے یہاں پہ اس کے بارے میں جو ہے وہ چند جملے لکھنے جیسے کو سچ بولتا ہے ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو ہے وہ سکول آتا ہے اور سب کی عزت کرتا ہے اور جو ہے وہ بڑوں کا کہنا مانتا ہے یہ آپ لوگوں نے چھوٹے سے محبت کرتا ہے یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں آگے ہے سرگرمی نمبر آٹھ دجزیل تصویر کی نشاند ہی کیجئے اور کھیلوں کے نام لکھیں تو عام لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں یہ کیا ہے یہ پہلی تصویر میں کیا کر رہا ہے آجی یہ کیا کر رہا ہے کرکٹ کھیل رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کرکٹ لکھ دینا ہے آگے ہے یہ کیا کر رہے ہیں بیڈمنٹن کیل Рہے ہیں تو ہم لوگوں نے ان کے نام لکھ دینا ہے گے دیکھیں آگے بچے یہ ہوکی کھیل رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ ہاکی لکھ دینا ہے تو آگے یہ فٹ بول کھیل رہا ہے تو یہاں پہ ہم نےいくckedол لکھ دینا ہے ٹھیک ہے ون کلاس تو امید ہے کہ آپ لوگ کو جو آج کا سمر پیک ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا خوش رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ تھنکس فور وچنگ